پہلے بات کریں گے جمعہ کشمیر کے ایل جی منویسنہ کا دلی دورہ اور دلی دورے کے دوران جہاں کل کے پروگرام میں ہم نے آپ تک پہنچایا ہے کہ مرکزی وزیر دہی ترقی سے جب وہ ملے تو جمعہ کشمیر کی تانیر ترقی اور دہی علاقوں کی ترقی پہ بات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی وزیر تعلیم سے ملے جمعہ کشمیر کے اندر تعلیمی نظام کی بحالی اور تعلیم نظام کے حوالے سے بات ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امیت شاہ سے بھی ملے اور امیت شاہ سے ملنے کے دوران انہوں نے جمعہ کشمیر کے اندرونی سلامتی سورتحال کا پورا کھاکا کھینچا اور امیت شاہ کے سامنے رکھا ایل جی منوحشنہ کا ڈلی دورہ اور ڈلی دورہ کے دوران امیت شاہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو مرکزی وزیر داقلہ امیت شاہ سے ملاقات کے دوران ایل جی منوحشنہ نے بازائطہ طور پر پانچ اگست پر انتظامات کے حوالے سے کوئی بات چیت ان دونوں کے درمیان کیونکہ پانچ اگست اگر ہم مرکزی سرکار کی نظر یا سر دیکھے تو جو اہم فیصلے گزشتہ برسوں کے دوران مرکزی سرکار کی جانب سے لیے گئے اور اہم فیصلہ جو ہے وہ جمہ کشمیر کے حوالے سے اور جمہ کشمیر کے حوالے سے پانچ اگست دوہزار انیس کو جو فیصلہ لیا گیا ہے اس پر بھی پوری طرح سے ایل جی منوحشنہ اور امیت شاہ کے بیچ بات ہوئی ہے ٹرپل پی فارمولے کے تحت کام کرنے پر زور دیا گیا ہے دو سالوں میں جو کامیابیاں رہی ہیں سرکار کی ان کو گنواتے ہوئے ایک کتاب بھی ریلیز کی جائے گی اور ساتھ ہی بتائے گئے کہ پانچ اگست کے فیصلے کے بعد سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات سے لوگ کتنے خوش ہیں وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں نمبر ون نمبر ٹو ٹرپل پی فارمولے کے تحت پیس پراغریس اینڈ پراؤسپیریٹی اس نارے کے ساتھ لیفٹنیٹ گورنر انتظامیاں کام کر رہی ہو اور یہی جانکاری لیفٹنیٹ گورنر نے وزارت داخلہ کو جا کر دی ہے امیت شاہ سے جب ملاقات ہوئی ہے اور دونوں یونین ٹیٹریز میں لدھاک اور جمع کشمیر کے مطلق مرکز کے فیصلے اور لگی انتظامیاں جو جمع کشمیر کے اندر مرکزی فیصلوں کا اطلاع کر رہی ہے ان پر زمینی سطح پر کتنا کام ہوا ہے عملانے میں انتظامیاں کتنا کامیاب رہی ہے اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہر شعبے کو منظم بنایا جا رہا ہے لیفٹنیٹ گورنر کی طرف سے یہ جانکاری وزارت داخلہ امیت شاہ سے ملاقات چالیس منٹوں تک ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران جمع کشمیر کے سلامتی صورتحال تعمیر و ترقی نوجوانوں کا معاملہ روزگار کا معاملہ کشمیری پنڈیتوں کی بات اور بک ریلیز کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے بلکل پانچ اگست کے بعد جمع کشمیر کے حالات یعنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہر صورتحال سے اس حوالے سے ایک کتابچہ تیار کیا گیا اور اس کو بازہ تطور پر پانچ اگست کے دن ریلیز کیا جائے گا جس میں جمع کشمیر کا پورا خاکہ ہوگا کہ دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جمع کشمیر میں کیا کچھ ہوا ہے